بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین امران خان قیدی نمبر اٹھ سو چار اڈیالا جیل راول پینڈی امران خان نے اڈیالا جیل میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان میں دس ہزار سے زیادہ طریقہ انصاف کے کارکن پاکستان کی مختلف جیلوں کے اندر قید ہیں پچھلے ایک سال سے قید ہیں یہ تمام کے تمام بے گناہ قیدی ہیں مگر ان کو رہا نہیں کیا جارہا اور کئی قیدیوں کو طریقہ انصاف کے کارکنوں کو پانچ پانچ سال کی سزا سنا دی گئی ہے جی ہاں امران خان نے ان تمام طریقہ انصاف کے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ختم ہو چکی ہے پاکستان کی غربت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے امران خان نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ نہیں دیتا تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہ سکتا پاکستان ختم ہو جائے گا دیوالیا ہو جائے گا اگر نواز شریف زرداری اگر اپنی تمام دولت جو دنیا کے مختلف بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اگر وہ پاکستان لے آتے ہیں تو پاکستان امیر ہو جائے گا پاکستان کی تمام غربت ختم ہو جائے گی مگر نواز شریف اور زرداری کبھی بھی ایسا نہیں کرنے والے کیونکہ یہ دو بڑی جماعتیں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یہ اپنی تمام زندگی باہر کے ملکوں میں گزارتے ہیں اور پاکستان میں صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں امران خان نے کہا ہے کہ پورے انگلینڈ میں جو کہ ایک طاقتوار ملک ہے جس کی موہشت بہت زیادہ طاقتوار ہے وہاں پا سرکاری ملازمین کو ٹوٹل چھاسی گاڑیا فری دی گئی ہے مگر پاکستان پاکستان جو کہ غریب ملک ہے جہاں غربت کی شرعہ چالیس فیصد سے زیادہ ہے وہاں پا صرف اسلام آباد میں چھنوے ہزار سے زیادہ سرکاری ملازمین کو سرکاری گاڑیا فری میں دی گئی ہے ان کے بجلی کے بل ان کے میڈیکل سوئی گیز ہر چیز فری ہے ان کے سکوٹی گاڑ فری ہے ان کی گاڑیا ان کا پٹرول ان کا تمام پیسہ تمام اخراجات گورنمنٹ اٹھاتی ہے یہ ایک غریب ملک ہے اس میں بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے یہاں پر غریبوں کو رلیف دینا چاہیے نہ کہ امیر لوگوں کو عمران خان نے کہا ہے کہ دوزار چوبیس کا سال بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اسی سال یہ حکومت ختم ہو جائے گی اس سال کے آخر میں اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور طریقہ انصاف کے تمام کارکور رہا ہو جائیں گے عمران خان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے یہ سال نئے الیکشن کا سال ہے عمران خان نے کہا ہے کہ آنے والے چاند دن بہت زیادہ اہم ہیں آنے والے چاند دنوں میں طریقہ انصاف بہت بڑا سرپرائز دے گی عمران خان نے کہا ہے کہ تمام چھوٹی بڑی جماعتیں ملانہ فضل رحمان اور دوسرے کئی جماعتیں ان کے ساتھ راتے میں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے اور حکومت کو ٹاف ٹائم دینا چاہتی ہے یہ تھی پاکستان اور پاکستان کی کرنٹ سیچویشن آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکے